Welcome to my youtube channel تو جی پرتکال میں آپ کو فاسٹ پروسس کے درہو اپنا ریزیڈنس کار TRC کار چاہیے اور کوٹ کے سکروا کے آپ اپنا TRC کار لینا چاہتے ہیں اور کیا چار ٹیکس دینے کے بعد بھی آپ کوٹ کے سکر سکتے ہیں یا نہیں اور کیا ٹرمین کنڈیشن ہوتی ہیں کتنے پیسے آپ کے لگ جاتے ہیں اور کیا کیا سنہری ہوتا ہے وہ ساری چیزیں بتانے لگوں جو آپ لوگ مجھ سے کوئیسٹن کرتے ہیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہیں پروسس، ٹائمنگ، وکیلوں کی فیز اور کون کون سے لوگ اپلائے اس کورٹ کیس کو نہیں کر سکتے یہ بھی بتا دوں گا لیگل یا اللیگل کا دونوں کا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر تو آپ نہیں ہوئے چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن پر پریس کریں انسٹراغرام اور فیس بک کا پیج آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور جب آپ مجھے انسٹراغرام پر میسیج کرتے ہیں تو ایک آت کوئیسٹن ہی کیا کریں کیونکہ سب کو مجھے ریپلائی دینا ہوتا ہے کیونکہ میں جس کو ریپلائی دے دیتا ہوں ان کے نئے سے نئے کوئیسٹن ہی ہتم نہیں ہوتے تو دوسروں کو بھی ہیار رکھا کریں اور جس کے زیادہ کوئیسٹن ہوتے ہیں تو وہ کنسلٹنسی لے لیا کریں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ پرتگال میں ہیں اور پرتگال میں آپ نے یہ لیگل انٹری کی تھی یہ لیگل انٹری ہے کیا جس کے پاس ویزا تھا اگر کوئی انسان ڈنکی والا تھا اس کا پروسس میں بات میں بتاتا ہوں کہ آپ ڈنکی والے کر سکتے ہیں یا نہیں تو اگر آپ کے پاس پرتگال میں آپ نے انٹری کی تھی ویڈیو ویڈیو کے تھو اور آپ کے پاس کسی بھی کنٹری کا شینجین ویزا تھا اور آپ پرتگال میں آ گئے آپ نے اپنے سارے ڈاکمیٹس بنوائے لیگلیاں جو بھی سسٹم ہوتا ہے ساری چیزیں آپ کی اور آپ اپنا ٹیکس پے کر رہے ہو چاہے آپ کسی لوئر کے تھو یہ کیس کرواتے ہیں یا آپ خود اپنا کیس یہ سبمیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی لوگ کوئیشن کرتے ہیں تو نہیں یہ چیز میں کلیر کر دوں اگر آپ میں دم ہے آپ اپنے یہ ریسرچ کر کے آپ خود بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ لوئر اور وکیلوں کا سہارا لیتے ہیں تو میرے حیال سے آپ بھی وکیل کے تھو ہی کریں اور وکیل کون کون سے کرنے چاہیے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں تو جناب پرتکال میں آپ کے پاس ویلیڈ ویزا تھا آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس تھے آپ کے ٹیکس جا رہے ہیں اب بھی آپ کہتے ہو کہ یار ہمارے تین ٹیکس چلے گئی ہیں پرتکال میں کیا ہم تین ٹیکس دینے کے بعد ہی وکیل کر لیں اور کوٹ کیس کروا لیں تو نہیں کچھ لوگوں کو تین سے چار ٹیکس پے کرنے کے بعد بھی ملا ہے جن میں سے ایک انسان تھے ہاشیم ان کا نام تھا ان کو جناب چار ٹیکس ان کا ابھی گیا ہی تھا کہ ان کو ان کا ٹی آر سی کار مل گیا تھا لیکن یہاں پہ میں آپ کو کیا بولوں گا کہ سمجھ لیں کہ آپ کے پانچ ٹیکس چلے گئی ہیں یا پھر چار ٹیکس چلے گئی ہیں تو چار یا پانچ ٹیکس دینے کے بعد آپ آرام سے وکیل کر لیں جن کو جلدی ہے زیادہ انڈیا پاکستان میں جانے کی کیونکہ بچارے لوگوں کی بہت زیادہ مجبوری ہیں کسی کی بیوی بچے ہیں وہاں پہ انڈیا پاکستان میں کوئی لڑکی یہاں پہ ہے اس کا ہزبن وہاں پہ انڈیا پاکستان میں تو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں کو اور لوگ اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو بہت جلدی ملنا جانا چاہتے ہیں انڈیا پاکستان نپال بنگلہ دیش میں تو جناب جب آپ کے چار ٹیکس ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ وکیل کریں تو لوگ کیا کرتے ہیں وکیل ہائی کرتے ہیں وکیل آپ کے لئے کوٹ کے سپلائی کرتا ہے مثال کے طور پر آج اگر اس نے وکیل نے آج آپ کی فائل دیکھی ہے تو وہ آپ کو کہہے گا ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں تو اس ویٹنگ میں جو آپ لوگ کوئیسٹن کرتے ہو آپ کا ایک مہینہ سا ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ لوئر آپ کے اوپر آپ کے بہاو پر آپ کا جب کوٹ کے سپلائی کرتا ہے تو وہ آپ کی بائیومیٹکس کی ڈیٹ اٹھا آتا ہے ٹھیک ہے اس کو لوئر کو بائیومیٹکس کی ڈیٹ آپ کی ملتی ہے کہ ہاں بھئی ڈیٹ مہینے بعد آپ کی فنگرز کی ڈیٹ ہے تو لوئر آپ کو انفارم کرتا ہے کہ بھئی ریڈی شیڈی ہو جو اپنے ڈاکمنٹس وغیرہ ریڈی کریں اور ڈاکمنٹس تو آپ کو پہلے ہی ریڈی کرنے پڑتے ہیں جب آپ اپنا وکیل کو کیس دیتے ہیں لیکن اگر پھر بھی کوئی ڈاکمنٹس میسنگ ہو جاتا ہے تو وکیل آپ کو کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ کا ڈاکمنٹس میسنگ ہے تو جب تک آپ کے بائیومیٹکس کی ڈیٹ ہے گی اس کو بھی آپ ریڈی کر لیں تو جناب آپ اپنے سارے ڈاکمنٹس ریڈی کرتے ہو اور آپ کے ڈیٹ جو آپ کو ملیا وہ ڈیٹ دو مہینے بعد کی ملیا ہے تو اس بیچ میں آپ کے پانچ سے چھے ٹیکس بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہوں میں آپ کا ٹائم سیف کر رہوں کیونکہ بہت زیادہ لوگ یہ کوئیسٹن کرتے ہیں تو جب آپ کے چار ٹیکس چلے جاتے ہیں یا پانچ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہی آپ وکیل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی اپوائنمنٹس کو ملتے ملاتے تقریباً مہینہ ڈیڑھے لگ جاتا ہے اور اس بیچ میں آپ کے پانچ چھے ٹیکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی ایک کا ٹیکس زیادہ بھی ہو جاتا ہے چھے سے تو ویل لرن گوڈ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اچھا ہی ہے جب آپ اپنی بائیومیٹکس دینے جاتے ہو کچھ لوگ وکیلوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ ٹویسٹ ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہم نے وکیل کو ایک ہی دفعہ فیس پے کر دی تھی کوئی وکیل لیتا ہے آٹھ سو یورو کوئی وکیل لیتا ہے ساڑھے چھے سو یورو کوئی وکیل لیتا ہے چھے سو پندرہ یورو کوئی وکیل لیتا ہے سولہ سو سے دو ہزار یورو اور کچھ وکیل ایسے بھی ہیں جو تھوڑے ایکسپینسیو ہیں جیسے کہ وہ بائیسو پچیسو تک چلے گی ہیں کیونکہ ان کا سسٹم ہی ہم ایمیگرنٹ سے چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہر وکیل کی الگ الگ فیس ہے اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ اپنی ریسرچ کرتے ہو لسمن میں پورتوں میں آپ کو ہر جگہ وکیل مل جاتے ہیں آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سلمان مجھے اندر اندر انوال کی ضرورت نہیں ہے آپ خود ہو جائیں آپ directly ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کو کسی third parties کو request کرنے کی یا کسی بندے کو need ہی نہیں ہے آپ اپنی ریسرچ کریں اور جناب خود آپ lawyer کے through جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی lawyer کسی کا اپنا نہیں ہے کہ ہاں بھئی میری پھوپیدہ lawyer تو ایسا ویسا کوئی scene نہیں ہوتا میں بھی وکیل کی فیس پے کر دیتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ یار میں وکیل کو ساتھ آپ نے فنگر کی ڈیٹ والے دن بھی ساتھ لے لیتے ہیں تو وکیل یہاں پہ آج کل آپ سے 400 سے 500 لے لیتے ہیں اگر لسمن میں ہو مطلب کے آس پاس میں ہو تو 300 400 میں بھی چل جاتا ہے لیکن 400 500 اگر دور جانا ہو تو وہ ضرور آپ لوگوں سے لے لیتے ہیں اور اگر آپ کے سارے ڈاکمنٹس ریڈی ہیں آپ اکیلے بھی جا سکتے ہیں بہت زیادہ لوگوں نے اکیلے ہی جا کیا ہے جیسا کہ میں ایک جاننے والے کے ساتھ میں ہی چلا گیا تھا وکیل تو نہیں کہ سکتے لیکن میں ایسے چلا گیا تھا تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ اکیلے بھی جا سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا کیس میں تھوڑی گربر ہے تو لوگ وکیلوں کا سہارہ لیتے ہیں اور وکیل کو کہتے ہیں بھئی لو اپنے چار سو پان سو اور آپ ہمارے ساتھ چلو تو ایسا بھی ہوتا ہے اور جب آپ کے فنگرز ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی امیگریشن والی انسپیکٹر کو بندہ ہوتا ہے تو جب آپ فیس پہ کر دیتی ہو تو جناب اس کے کتنی دیر بعد آپ کو کار آتا ہے تو یہ depend کرتا ہے اس بندی پہ اور اس آئیمہ پہ اور آپ کی لگ پہ کیونکہ نورملی کیا ہوتا ہے کہ آج کل تھوڑا سا پرسیس انہوں نے پہلے کارڈ کا رینو کارڈ کی نہیں جو آپ پہلا کارڈ حاصل کروگے اس کا پرسیس بستیاؤں میں تو وہاں پہ تقریبا آج کل ڈیٹ سے دو مہینہ لگ رہے اور اگر آپ کی پورتو ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک مہینہ اور پندرہ سے بیس دن لگ رہے ہیں مطلب کہ ایک آفیس کا اپنا ہی ٹائم کرتا ہے کوئی جلدی کام کرتا ہے کوئی سلمان کون 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 سے آئیما کی آفیس پورتگال میں اچھی ہے کون سے ہمیں سیلیک کرنے چاہیے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی ایک میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا جس سے آپ کوشش کریں کہ اگر اپنے وکیل نہیں بھی کرنا تو آپ انہی آفیس کی ڈیٹ وغیرہ سیلیک کریں یہ بھی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں کیا illegal لوگ بھی کوٹ کیس پورتگال میں کر سکتے ہیں تو جناب نہیں بلکل نہیں ایک کیس ہم نے بہت قریب جاننے والے کا کیا تھا وہ پیسے ہمارے ویسٹ ہو گئی تھے تو کیونکہ جب وہ اپنے بائیومیڈکس کے لئے گیا تھا ہم نے کوٹ کیس اپلائی کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا آپ اپنا ویزا دکھاؤ کیسے آئے تھے لیکن وہ بچارہ دوست ہمارا ڈنکی لگا کے آیا ہوا تھا تو اس کا کیس ریجیک کر دیا جیسے کہ میں نے بھی تھا یا پورتگال کا ویزا تھا تو جناب ان کو چھے سے آٹ ٹیکس چاہیئے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کوٹ کیس کرتے ہو تو یہ آپ کا سات سے یا چھے سے سات ٹیکس کی اندر اندر بھی آپ مل جاتا ہے اور اگر آپ کی قسمت تھوڑی سی بری ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کار جناب فنگر دینے کے بعد دو اڈائی مہینے بھی لگ جائیں یہ کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے پورتگال میں تو یہ ساری حقیقت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیئے ایک اور سوال بہت ہی زیادہ آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ سلمان جب ہم نے کوٹ کیس کروانا تو ہم نے ریزن کیا دینی ہے جو بھی آپ کی ریزن ہے اگر آپ کا گھر میں بیمار ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریزن ہے اگر جیسے کہ میری جاننے والے تھے انہوں نے تو یہ بولا تھا کہ میری بیٹی ہے دو ڈائی سال کی تو مجھے اس کی کرنے جانا ہے ایسا بھی ہوتا ہے مطلب آپ کو کوئی پروف دے سکتے ہو مجھے اس ریزن کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں جانا ہے تو مجھے میرا ٹی آر سی کارڈ دیا جائے اور ویسے بھی چھے ٹیکس دینے کے بعد لیگل بندہ اپلائے کر سکتا ہے لیکن یہ سسٹم میں بہت گول مول ہے تو لوگوں کو ٹائم لگ جاتا ہے وکیلوں کا سہارہ لے رہے ہیں تو ایسا ہی ہے کر گئے مجھے دعا مجھے ایسے ہی پیار کرتے رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ